بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس دور میں ناظرین گھر بنانا اپنی چھتکہ ہونا ہر بندے کی خواہش ہے لیکن بدلتے وقت کے ساتھ جس طرح سے مہنگائی بھڑ رہی ہے جس طرح سے چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں یہ والی خواہش جو ہے یہ خواب میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے اس سے پہلے کہ یہ خواہش جو ہے یہ خواب ہی بن کے رہ جائے ہم آپ کے لئے ایک بہت زبردست آپشن لے کے آئے ہیں اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بجٹ موجود ہے تو آپ اپنے اس خواہش کی تکمیل کر سکتے ہیں آپ اپنے اس خواب کو عملی جامعہ پہنا سکتے ہیں میرے اس ویڈیو کے ان تک ضرور دیکھئے گئے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا میں اپنے چینل کے اوپر آنے والے معزز ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگوے بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور آل کا نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹر ویڈیوز آپ تک آئندہ بھی پہنچتی رہیں سب سے پہلی چیز جب بھی آپ گھر بنانے لگتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنی کواسٹنگ کرتے ہیں بجٹ نکالتے ہیں بجٹ میں آپ نے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ کیا آپ کے پاس لینڈ موجود ہے پلوٹ موجود ہے اگر آپ کے پاس پلوٹ موجود ہے تو پھر جا کے آپ اپنا گھر جو ہے اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں آج کے اس دور میں جو کہ مہنگائی کا دور چل رہا ہے اس دور میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پلوٹ لینا ہی بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اور پلوٹ لے کے اس کے اوپر کنسٹرکشن کرنا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے تو جی چودری عبدالمجید صاحب جو کہ اون کرتے ہیں فیصل ہیلز کو انہوں نے ایک انتہائی زبردست آپشن دی ہے فیصل ہیلز کی میں نے آپ کو کئی پہلے بھی ویڈیوز جو ہیں وہ دکھائی ہیں فیصل ہیلز کی ایک تو لوکیشن بڑی پرائیم ہے فیصل ہیلز اگر آپ جی ٹی روڈ سے ٹرائیول کرتے ہیں ٹو ورڈز ٹیسلا والی سائٹ پہ واہ والی سائٹ پہ یا اشاور والی سائٹ پہ اسلام آباد کی طرف سے تو یہ درمیان میں آتا ہے رستے میں آتا ہے میں اس کی ایکزیکٹ لوکیشن کی اگر بات کروں تو اگر آپ نے بی سیونٹین دیکھا ہوا ہے بی سیونٹین کو جو ہی آپ کروس کرتے ہیں اس کے بعد فیصل مارگلا سٹی آتا ہے بلکل چھوٹا سا پروجیکٹ ہے وہ بھی چودری عبدالمجید صاحب کا ہی ہے اور بی سیونٹین کی منیشمنٹ کی اگر میں بات کروں تو وہ بھی چودری عبدالمجید صاحب کے پاس ہی ہے اور اس کے بعد جو ہی آپ بی سیونٹین کو کراس کریں گے اس کے بعد فیصل مارگلا سٹی کو کراس کریں گے اور ساتھ ہی پھر آپ کا فیصل ہیلز کا ایریا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے فیصل ہیلز انتہائی خوبصورت بنایا گیا ہے بہت ہی زبردست یہاں پہ چیزیں جو ہے وہ پلان کی گئی ہیں اس کے اندر اے بلوک کے اندر حائش اس وقت موجود ہے مساجد یہاں پہ موجود ہیں اس وقت کمرشل یہاں پہ موجود ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فیصل ہیلز کے اندر فیصل ہیلز کے نام سے بیس کنال کے اوپر ایک میگا پروجیکٹ جو ہے وہ کمرشل کا وہ بنایا جا رہا ہے یہ پروجیکٹ بھی جو ہے یہ چودری عبد المجید صاحب بنا رہے ہیں اس کے علاوہ جو بی بلوک ہے اس کے اندر کچھ جگہوں پہ رہائش آ چکی ہے اور کچھ ابھی خالی ہیں جگہیں لیکن انویسمنٹ کے حوالے سے اگر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے تو بھی بڑی زبردست چیز ہے اور اگر آپ نے رہائش رکھنی ہے تو بھی اچھی سوسائٹی ہے یہ والی بی بلوک کے اندر آپ جو ہے پلوٹ پرچیز کر سکتے ہیں یا اسی طرح سے سی بلوک کے اندر آپ پرچیز کر سکتے ہیں اب آتے ہیں اس چیز کے اوپر کے ہمارے پاس اوپشن ہے کیا یہ میرا حال ہے کہ شاید پروپٹی کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح کی کوئی آفر آئی ہے جس میں چودری عبد المجید صاحب نے یہ کہا ہے آپ ہمیں صرف پانچ لاکھ رپیہ دیں ہم آپ کو پلوٹ کا قبضہ دے دیں گے آپ پلوٹ ہم سے بائے کر لیں ہم سے خرید لیں صرف پانچ لاکھ رپیہ دیں اور اس کے بعد اس کے اوپر آپ اپنی کنسٹرکشن شروع کر دیں آپ نے ایک سال تک کوئی پیمنٹ نہیں دینی ہے آپ نے کیا کرنا ہے جو پیسے آپ نے پلوٹ کے لیے رکھے ہوئے تھے وہ اب آپ پلوٹ کے اوپر نہ لگائیں وہ پیسے آپ لگائیں اپنی کنسٹرکشن کے اوپر اپنا گھر بنانے کے اوپر لگائیں ایک سال کے اندر اپنا گھر جو ہے اس کو کمپلیٹ کریں اس کے بعد جب آپ کا گھر کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ کو ڈیٹ سے دو سال کا ٹائم دیا جائے گا تو آپ اپنی کسٹیں جو ہیں وہ پلوٹ کی کسٹیں جو ہیں وہ آپ چودری عبدالمجید صاحب کو فیصل ہیلز کی منیجمنٹ کو آپ ادا کر سکتے ہیں یہ انتہائی آسان طریقہ ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے گھر بنانا ہے تو آپ کو دو چیزوں چاہیے چاہیے آپ کو پلوٹ بھی چاہیے ہے اور آپ کو گھر بنانے کے لیے پیسہ بھی چاہیے اگر آپ کے پاس پلوٹ خریدنے کے پیسے ہیں تو گھر بنانے کے نہیں ہوتے ہیں اور اگر آپ نے مثال کے طور پر پلوٹ خرید لیا ہے تو پھر اس کے بعد اگلی تاغت ہو یہ شروع ہو جاتی ہے کہ اب ہم پیسے جو ہے اکٹھے کریں اپنا بجٹ بنائیں اور اس کے پر کنسٹرکشن کے لیے پیسہ جو وہ اکٹھا کریں جیسے جیسے آپ پیسہ اکٹھا کرتے جاتے ہیں کنسٹرکشن کا مٹیریل ویسے ہی مہنگا ہوتا جاتا ہے تو وہ پھر آپ کی پہنچ سے باہر ہوتی جاتی ہے چیز تو میں یہ سمجھ دوں کہ یہ بڑی اچھی آپشن ہے یہ بڑی اچھی آفر ہے اس آفر سے اگر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کا بجٹ ہے تو آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں بہت آسان ہے پانچ مرلا کی جو بھی قیمت ہوگی وہ آپ کے ساتھ پورا ایک اگریمنٹ تیک کر لیا جائے گا فیصل ہیلز کی جو منجمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ ایک اگریمنٹ کر لے گی جس میں آپ نے جسٹ سٹارٹ میں پانچ لاکھ رپیہ دینا ہے اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ پلوٹ خریدنے گئے تھے آپ کے پاس اتنے پیسے تھے کہ آپ نے پلوٹ خریدنا ہے آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ان سے اگریمنٹ کر لیا کہ جی پانچ لاکھ رپیہ آپ میرے سے لے میں پلوٹ کے پیسے آپ کو بعد میں دوں گا ابھی مجھے آپ کنسٹرکشن کی اجازت دے دیں وہ آپ کو کنسٹرکشن کی اجازت دے دیں گے وہاں پہ آپ کو گھر بنانے کی اجازت دے دیں گے ایک سال کے اندر ویسے بھی پانچ مرلا کا جو پلوٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے جب آپ کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر پارابند کی انسٹرولمنٹ میں ایزی آسان مہانہ ایک ساتھ کی صورت میں آپ جو ہے پلوٹ کی قیمت جو ہے وہ فیصل حلس کو ادا کریں گے یہ ہے جی جو آپشن چودی عبدالمجید صاحب نے دیئے اب اس میں ٹرانسپیرنٹ پروپرٹیز کا کیا رول ہے دیکھیں پلوٹ آپ نے خریدنا ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کو سوسائٹی سے ملے گا اگر آپ نے اس آپشن کے اوپر جانا ہے اگر آپ نے ڈائریکٹ پلوٹ ہی خریدنا ہے اور اس کے اوپر کنسٹرکشن نہیں کرنی تو پھر ٹرانسپیرنٹ پروپرٹیز کی سرویسز آپ کے لیے حاضر ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ بہترین انیویٹری جو آپ کو پروائیڈ کریں گے وہ ہمارے پاس اے بلوک کے اندر بھی موجود ہے ہمارے پاس اگزیکٹیو بلوک میں بھی موجود ہے بی بلوک میں بھی موجود ہے سی بلوک میں بھی موجود ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ this is the best time کہ آپ یہاں پر انیویسمنٹ کریں کیونکہ اب جب پروپرٹی ڈاؤن ہے تو یہی اصل ٹائم ہے پروپرٹی کو پرچیز کرنے کا پروپرٹی اچھے داموں میں اچھی قیمت میں آپ کو بہترین چیز مل سکتی ہے اور جب پروپرٹی کا بوم ہوتا ہے وہ سیل کا ٹائم ہوتا اس وقت آپ جا کے سیل کیجئے گا تو اگر آپ صرف پلوٹ خریدنا چاہتے ہیں اس کے اوپر گھر نہیں بنانا چاہتے تو پھر آپ ڈائریکلی ہمارے سے رابطہ کر کے اپنی مرضی کا اپنی چوئس کے پلوٹ جہاں وہ ہم سے لے سکتے ہیں اگر آپ نے گھر بنانا ہے اور پلوٹ کی قیمت نہیں دے سکتے تو پھر آپ فیضر ہیلز کی جو منجمنٹ ہے ان کے ساتھ آپ رابطہ کریں گے اس کے علاوہ تیسری چیز وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو گھر بنوانا ہے اور آپ کے پاس کوئی ٹیم موجود نہیں ہے کوئی کانٹریکٹر موجود نہیں ہے کوئی بلٹر موجود نہیں ہے تو پھر ٹرانسپیرنٹ پرپٹیز کی ٹیم آپ کو اپنی سرویسز پروائیڈ کر سکتی ہے اس وقت بھی ہمارے جو ہیں وہ کافی سارے پروجیکٹ جو ہیں چل رہے ہیں الحمدللہ جس میں ہم کنسٹرکشن کی سرویسز دے رہے ہیں آپ اتمنان کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ پرپٹیز کے ساتھ رابطہ کریں اور اپنی مرضی کے مطابق اپنا گھر جو ہے وہ کنسٹرکٹ کروا سکتے ہیں ہم آپ سے بہت نومینل سے چارجز لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو آپ کی مرضی کا گھر آپ کے مرضی کے مٹیریل کے مطابق انشاءاللہ بنا کے دیں گے میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ٹرانسپیرنٹ پرپٹیز کے ساتھ رابطہ کر کے اپنی بجٹ کے مطابق جو بھی آپ کی نیڈ ہے اس کے مطابق آپ اپنی ہم سے انیونٹری پرچیز کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ فرق شراز کو اجازت دیجئے نئے ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت خیار رکھیے گا ہمیں اپنی دعوی میں یاد رکھیے گا انٹل نیکس ٹائم اللہ نگے بار